بیسیکل یہ سوڈان کے رہنے والے تھے حبشیو نسل غلام تھے عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشار آتے ہیں کی محمد سے بفاتونے تو ہم تیرے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شیر آتے ہیں سکول میں سن لیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشارت سنتے ہیں اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لکمان کی کہاوتیں حکیم لکمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے ان کے محاورے ان کو ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سمجھتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے وہ کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے وہ کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لکمان میں ان کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے وہ بھائی ایک عام انسان تھے جو دینیں فطرت کے اوپر تھے یعنی انہوں نے نیچر کو ابزرب کیا یہ فطرت ایک توئیم والی ہوتی ہے وہ فطرت نیچر ایک ہے تا جہاں پہ کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا لیکن فیزیکل فینامینا آف نیچر قانون قدرت کو التذکیر بھی لا اللہ کو ابزرب کر کے ایک بندہ اللہ تک پہنچے اس طرح وہ گوڑ تک پہنچ چکے تھے ان کی سب نصیتیں پڑھیں پہلی نصیت ہی ان کی کیا ہے یعنی اللہ تشرک باللہ انشرک لہو المناعوین اللہ نے بسیکلی مشرقین عرب کو کہا کہ جس اکیم لکمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو اس کی باقی کا آفتیں تو سنیم یہ جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرک نہیں کرنا تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے کعبے میں یہ اکیم لکمان کی تمہیں نصیت نہیں پتا جس طرح ہم ناسبی ہو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رف الہدین کی ادیسے ہیں تو آل احمیہ کے خلاب بھی ہیں تو یہ ادیسے نہیں ماننی تم نے الزامی جواب انٹی وینم پھگی کے طور پر تو یہ سورہ لکمان اس لیے ان کو اڈریس کرتی تھی وہ بچپن سے جانتے تھے کہ اکیم لکمان بہت دانا تھا بہت اکل مند شخص تھا تو اکل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا اس کی توحید کی نصیت تو تم نے بھلا دیا ہے شرکاڑا بنائے ہوئے کعبے کو تو اللہ طرح نے اس لیے ان کے نام پر صورت رکھی حبشی و نسل تھے موٹے ہونٹ حبشی کس طرح کا ہوگا یہ تو آپ کا کریٹیریہ ہے نا خوبصورت شکل ہو ناک باریک ہو ہونٹ پتلے ہو اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کے حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو شکلوں کو کیوں دیکھے شکل بنائی کس نے اللہ نے تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے عمال کا اختیار آپ کو دیا ہے اس لیے آپ کے عمال کو دیکھتا ہے دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایکزی کیوٹ کرنا اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا اس لیے اس کے اوپر جہج کرتا ہے تو حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا ابن جریر کی امام تبری جی نے کہتے ہیں المتوفہ 310 ہجری انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے ابن کسیر نے المتوفہ 774 ہجری انہی سے اکثر چیزیں کوپی کی ہیں تو آپ سورہ لکمان کے تاروں میں جائیں گے انہوں نے حکیم لکمان کے کافی واقعات لکھی ہے کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو ایک بکری دی اور کہا زبا کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آؤ تو انہوں نے بکری زبا کی زبان اور دل اٹھا کے لئے اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آؤ پھر زبان اور دل اٹھا کے لئے مالک نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا تو اس سے بہتر آزا کوئی نہیں اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی اُز بھی نہیں ہو سکتا یہ جناب حکیم لکمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیتیں ہیں پھر آخرت میں پیشی کی نصیتیں ہیں حکیم لکمان کی نصیتوں میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 177 آپ جا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا حکیم لکمان نے کیا کیا نصیتیں ہیں سورہ لکمان میں آٹھ نصیتیں تھیں ان کی دو اللہ نے مزید ایڈ کر کے تل کا آشانتن کاملا اور وہ دو نصیتیں ماباب کے ساتھ اس نے اس روک کی ایڈ کی جاکیم لکمان نے شاید آرزی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی اور لوگ ان سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکٹ کیا ان نصیتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فیزیکل فینامینا آف نیچر کو ابزرب کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اس کائنات کا ایک کرییٹر ہے اور اللہ اس دی آن لی ایکسپلینیشن آف آل دا فیزیکل فینامینا ان دس ورڈ وہ اتنی رکت انگیز ان کے الفاظ ہیں اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک تو کامل دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا اچھا اسمانوں میں وہ کس نے گناہ کرنا تھا اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایرو اسٹرس جو کر رہی تھے اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ اسمانوں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھئے گا انہوں نے زمین پر گناہ نہیں کیا قرآن میں لکھا ہے اسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا قیامت والے دن ومئن یعمل مثقال ظرت خیرین یارا ومن یعمل مثقال ظرت خیرین یارا ومن یعمل مثقال ظرت شرین یارا ذرہ برابر نے کی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لے گے رکھا جائے گے ہاں بھی جواب دونگان تو یہ حکیم لقمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ کسی پیغمبر کے فالور تھے نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے نہ کوئی تابعی تھے ایک سریم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے تھے اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یہ کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسے شخص کیلئے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے چاہے نبی کی کوئی دعوت نہ بھی پہنچی ہو اس کے لئے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈنائے کرے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ایسے لوگ ممنٹ ڈنائے نہیں کرتے اس کی آپ کو نمائندہ مثال بتاتے ہیں سیدنا زید بن عمر بن نفیل آپ کو پتہ نہیں ان کے بارے میں سعید بخاری میں آتا ہے ان کا ایک بیٹا ہے سعید ابن زید سعید ابن زید کو جانتے ہیں اشرا وجرا والی دیس والا مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت مابیہ کے ساتھ جگڑا کرنے والا اور مولا علی کی شان میں دس صحابہ کے جنتی ہونے والی دیس سنانے والا حضرت عمر کا بینوئی سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے ان کا باپ تھا زید بن عمر بن نفیل اس کے اوپر بخاری میں چیپٹر ہے یہ اہل فترت میں سے تھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طرح یاد ہے میں جوانی میں تھا اس وقت اللہ نے مجھے مبوس نہیں کیا تھا ایک جگہ میں دعوت پہ گیا تو وہاں پہ لاکر دسترخان کے اوپر کھانا رکھا گیا اور نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر پچیس سال تھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ اس دسترخان سے اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بتوں کے نام کا زویہ نہیں کھاؤں گا آپ اور میں ہی پوری امت بن کے اٹھے گا وہ اور وہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجھنا چاہتا ہوں لیکن وقت کے پہمبر کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی مواحد تھے وہ یہ مانتے تھے بوت پرستی حرام ہے پہمبر کی دعوت نہیں تھی اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن آپ دیکھیں امام بخاری نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے سیابی نہیں ہے لیکن بیٹا تو سیابی نکلا نا پھر سلیم الفضرن لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا بیٹا ہے سعید ابن زید حضرت عمر کا بینوئی جس کو حضرت عمر سے مار پڑتی تھی اسلام لانے کی وجہ سے اور یہ پھر آخری وقت تک آپ دیکھیں ڈٹے رہے ہیں وہ تو آپ کربلا والا رسیچ پیپر پڑھ لیں جب سب لوگ مسئلت کا شکار تھے یہ تو اعلانیہ مجموع میں کھڑے ہوگی کہتے تھے تم جنتی شخص علی ابن ابی طالب پہ لانت کرواتے ہو ہم کبھی بھی اس میں لانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں سننسائی القبرہ میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں میں نے اس اپنے کربلا والا رسیچ پیپر میں ڈالی ہے ایک تابعیہ آکے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سیدن علی سے محبت کرتا ہوں سیدن علی نے یہ نہیں کہا تو شیعہ یار آفدی ہو کہ آپ فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے دیکھیں جی عثمان جنتی علی کی جن لوگوں نے صحبت کی ہوئی تھی عثمان جنتی علی کی انہوں نے زہد کی زندگی اور ان کی اخلاقی اقدار ان کی انصاف پہ مبنی زندگی اور تقویے والی زندگی دیکھی ہوئی تھی وہ عثمان جنتی علی کو ایسے رول موڈل ایکسیپٹ کرتے تھے وہ اب سے ابھی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب زیادہ محبت اور رسول اللہ سے ہونی چاہیے یقیناً نبیل اسلام سے بھی ان کی محبت ہوگی ان سے بڑھ کے ہی ہوگی ان نے فوراں کو کہا تمہیں خوشخبری ہو تم ایک جنتی شخص پہ اس سے محبت کرتے ہیں پھر سننے صحیح القبرہ بھی موجود ہے ایک شخص آکے جو ہے وہ اس طرح آکے شکایت کرتا ہے کہ جی یہ لوگ حضرت علی پہ سبوش اتم کروا سعید ابن زیاد کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پہ لانت کریں لیکن ہم اپنے بھائیوں پہ کبھی بھی لانت نہیں کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ سے دس مندوں کے بارے میں سنے کہ وہ جنت میں اور اس میں دس میں وہ خود تھے اشرا مبشرا میں ہے زیاد بھی نمبر میں انہوں فیل کا بچا سعید ابن زیاد تو نو کے نام بتا کے چپ کر جائے کرتے تھے میں سے ساڑھے بر گاہ ہم نے کہا تھا اگر تو انہوں گنتی تسنیا وہ پہلے باقیوں کے نام بتاتے تھے اور اینڈ پہ کہتے تھے ایک دسمہ شخص بھی ہے تو لوگ کہتے تھے وہ کون ہے تو وہ کہتے تھے اگر تم ضروری سمجھتے تھے نہ بتا دیتا ہوں وہ میں ہوں یہ تھی آجزی ان کے والد زیر بن عمر بن نفیل وہ بھی اہل فترت میں سے تھے جسٹ لائک سیدنا لکمان رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام اور سر کیا خوش نصیبی ہے اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو نہ وہ تابعی ہو نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑا ہو لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو شرک سے بیزار ہو آخرت میں اللہ کی جوابدہی کا یقین رکھتا ہو اس کے نام پر پوری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لئے رول مارڈل کے طور پہ مشرقین عرب کے سامنے رکھ رہا آپ ذرا دیکھیں کہ اذر لکمان سر اس سے یہ پتا چلا لوگ کہتے ہیں انہیں ساڑھی دنیا برباد ہوگی دنیا تو آڑھی برباد ہو نہیں ہے غریبانی اور ہو نہیں ہے آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں لکمان نے کر کے بتائیے نہ نبی ہیں نہ کوئی سیابی ہیں اگر نبی ہوتے تو کہتے ہیں میری پیروی کرنا نبی تو کہہ کے جاتا ہے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا تو اگر آپ نبی بھی نہیں سیابی بھی نہیں تابی بھی نہیں ایک عام اہل فترت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پر صورت آگئی